یہ بڑھ کے تراشیدہ کا زیبے نبی ہے دارت کرے کا جانہ دینے نبی ہے بازو تیرہ نفی کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرہ دیش ہے تو اس کا قوی ہے نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے اے مستفی خان پیش بڑھوں میں آدے صدر زیبہ بار وہاں دینے مرد کبھار اسلام علیکم مسلمان کچھ قسمت ہے کہ اسے اقبال ایسا پرسپ کی نصیب ہوا جس نے ناسک اس کی فکریہ ہمائی کی بلکہ عملی طور پر مندین مقصود کی نشان نہیں کروائی اور جو قومے مسلم راہے اس کے قردشتہ ہو گئی تو شائعہ مسلم افکار اسلامی کا چراغ حدارت لیے حیادت کا علم دھامے سامنے نظر آئے اقبال مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دواخیدہ اے محفیب کا پیروبار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے والا ہے دعالہ اسلام میں قاتل ہونے کے بعد مسلمان ہے اور مسلمان زندگی کا کوئی ایک کوئی مقصد ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے وہ کیا ہے چنانچہ انشاء کے دوری تعالیٰ ہے یادا غروب اِنَّا جَعَنْ لَا خَلِفَتَنْ فِي الْأَرْضِ فَحْتُمْ بَئِلَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّ بِالْحَوَرَةِ اے دعوت ہم نے آپ کو زمین میں صلافت آتا دی تاکہ تُن لوگوں کے درمیان یوں صاحب خائم کرو اور آپ نے نفس بھی پائش بھی پہلی لگرے اللہ تعالیٰ انشاءت کماتے ہیں ہم نے آپ کو خلافت آتا دی یعنی اپنا نائر بنایا اس لیے کہ لوگوں کے درمیان انصاف خائم کرو اگر ہم یہاں آیت مبارکہ پر بھول کریں وہ ہمیں ایک پیدا کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف خائم کرو جس کے درمیان انسانوں کے درمیان نہ کہ مسلمانوں کے درمیان وزید اللہ تعالیٰ انشاءت کماتے ہیں کہ آپ نے نفس کی خائش کی پیانی نہ کرو تو کیوں نہ کرے اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنا نائر بنایا ہے اقبال کا فلسفہ حضارت یہی ہے کہ مسلمان اپنے مقام منظف اور محصف کو مہچانے اور اپنے محصف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو رکھت کریں اقبال کا درمیانی فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں کو سیرت کی تعمیق سعادی کی جائے اور لوگوں کو سیرت کی تعمیق سعادی کے لیے اقبال جو اتحانہ جنگا ہے وہ اس کا آرہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنچ جنگ پاکستہ آرہے ہیں اقبال کی ساری کی ساری شاہیی کا داؤں بہتار یا سینجت پر ہے یا برگوزیت پر یا ایتریجت پر ہے یا مصطفیلیت پر اسی لیے چند اشار جن میں اقبال میں حضرت خانی رسلین اللہ اللہ عنہ کی روپے موسیق نوجوانی جلیے ایک کیا ہوا موٹر لیٹا آیا ہے آپ کی سماتوں کے دوشت مدد کرنا شاہوڑا زمزم ایک اٹھ جوشت سے تھا کہ احمد حضور میں اگر حضرت احمد حضور کہ میرے وجود میں زمزم کا جو چشمہ بھولتا ہے تو اس کی وجہ حضرت خانی کی نسبت ہے اور تیرا یہ دامن جو خالی نہیں ہے اس کی وجہ کی یہی نسبت ہے حضرت مجھ جاتا ہے کہ تیرا دامن خالی کا رہے وہ اپنی حضرت خانی سے ستبا کرتا بس ہی دیتوار فرماتے ہیں قوت ہے دین مقین پر ہودا حضر قائنات آئینے پر دیکھار 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 کہ وہ علی المتزا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی قوت کہا ہے اور یہ قائنات جس آئین پر چلی نہیں ہے وہ آئین حضرت خانی اور خانداز میں قائم ہو جائے ہیں یعنی دیتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی قوت کہا ہے کہ قبائل کا علیش نے پہتون برین ناس کی طرف پیجارہ ہے کہ علی ورنگی فراندان نے جو نظام کا انکیا جو آئین کا انکیا وہ عجل کرنے والا تھا اور آخر میں ایک بات اشارت کا مطلع ہے مطلعہ وہ سیکھ کو اپنے پتہ کرنے سے حاصل ہوئی وہ اپنے کن کو پتہ کر کے مطلعہ سے مطلعہ ہو رہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلعہ رازمی ہے کہ کس طرح نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ درد تک اپنے گروفہ قومت کا مکرمہ میں مکلی فمکہانہ اور اس معیشوں میں اپنے ساتھ کے تھا تاکہ ان صحابہ و صحابیات کا تسکیہ نش ہو سکے اسی تربیت کا اثر تھا کہ دنیا کی کوئی راندی کوئی دوبان ان کے پائے مغالی میں لنزش نہ نہ سکتا آخر میں میں لنپال کے اس شیر کے ساتھ آپ کی تقریم کا ایک کام کرنا چاہوں گا باہ مستفاہ کر رسال آقا بھی ہماروز اگر باہ آنر سنجر کی تمام ملاحبی ہمارے لانے ملاحبی